موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا نیا لیسن ہے وہ ہے فیچر انڈیفنیٹ ٹنس اس قردو زبان میں کہتے ہیں فیل مستقبل فیل مستقبل کیا ہے اس کی اردو پہچان کیا ہے اگر کوئی فکرہ جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کیسے یہ شناح کریں گے کہ اس فکر کا تعلق فیل مستقبل کے ساتھ ہے یا یہ فکرہ آپ کا فیچر انڈیفنیٹ ٹنس کے ساتھ بلان کرتا ہے تو اس کی اردو ایڈنیفکیشن بہت ہی آسان سی ہے کہ اردو زبان کا ہر وہ فکرہ جس کے آخر میں گا گے اور گی فیل مستقبل وہ ہوگا جس کے آخر میں اردو زبان کا ہر وہ فکرہ جس کے آخر میں گا گے گی آئے گا تو وہ فکرہ فیل مستقبل کا ہوگا یہ آپ اسے انگلیش کی جو لینگویج ہے اس میں آپ فیوچر انڈیفنٹ ٹنس کا نام دیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی انگلیزی پہچان کیا ہے دو سنڈینسز میں نے آپ کو ایسے اگزمپل یہاں پہ کورٹ کر دی ہیں تاکہ آپ کو ایک انگلیزی کا جو فکرہ ہوگا اس کو آسانی سے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق فیوچر انڈیفنٹ ٹنس کے ساتھ ہے سب سے پہلے آپ کا ہوگا سبجیکٹ سبجٹ کے بعد آپ کا ہیلپنگ ورپ ہیلپنگ ورپ کے بعد ہمیشہ فرسٹ فارم آف دی ورپ اور اس کے بعد آپ کا اوبجیکٹ آ جائے گا تو یہ اس کا سٹرکچر ہے یہ اس کا سیکنس ہے اسی طرح سے آپ کا فیوچر انڈیفنٹ ٹنس اگزیسٹ کرے گی اور اس کا سنٹنس آپ اس طرح سے ایڈنٹیفائی کریں گی سیم اس دی کیسے ہیلپنگ ورپ پھر آپ کا ہیلپنگ ورپ ہے پھر آپ کا یہ فرسٹ فارم آف دی ورپ فرسٹ فارم آف دی ورپ ہمیشہ یاد رکھیں ویل اور شل اس کے ہیلپنگ ورپ ہیں ویل اور شل کے فوراں بعد فرسٹ فارم آف دی ورپ استعمال ہوگی اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسے ایسے استعمال نہیں کہنے گی اس کے ساتھ کسی قسم جو اور اردو زبان میں ہم اسے کہیں گے کہ یہ فیل مستقبل کا فکر ہے اور فار ایزمپل جیسے ہم بچہ اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں وہ کھانا کھائے گا وہ سکول جائیں گے ہم گرکٹ کھلیں گے کیا وہ اپنے سکول میں حاضر رہیں گے کیا وہ اپنے سکول نہیں جائیں گے تو آخر پر جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے نیگٹیو سنٹنس بھی آپ کو بتائیں اس میں میں نے آپ کو ڈراغٹیو سنٹنس بھی بتائیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دی ہے کہ اردو کا ہر وہ فکرہ جس کے آخر میں گا گے گی آئے گا تو وہ فکرہ آپ کا فیچر انڈیفنیٹ ٹنس کا ہوگا اس کو آپ اردو میں فیل مستقبل کرنیں گے نیچ سنٹ پرسیٹ کرتے ہیں کس کے ہلپنگ ورپ کونس ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس میں ہمیشہ دو ہی ہلپنگ ورپ استعمال ہوتے ہیں ویل اور شل ویل اور شل اس کے دو ہلپنگ ورپ ہیں جو کے استعمال ہوں گے ویل کے ساتھ آپ استعمال کریں گے ویل ہمیشہ استعمال ہوگا ہی شی اٹ نیم اور سنگلر کے ساتھ آپ ویل کا استعمال کریں گے اور آپ اگر اس کو شل کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو شل کا استعمال ہمیشہ آئی اور وی کے ساتھ ہوگا لیکن ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا ایڈنٹیفائی کر دوں کہ ویل اور شل کو الٹا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کس صورت میں یہاں پہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں دو سنٹنس ہے اس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے پہلا فطرہ ہے وہ سکول جائے گا وہ ضرور سکول جائے گا جیسے پہلا سنٹنس ہے اس کو ہم ٹرانسٹریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ضرور کے معنی آ جائیں گے وہاں پہ جدہ ویل استعمال ہوتا ہے وہاں پہ آپ شل استعمال کریں گے اور جہاں پہ ضرور کے معنی میں نہیں ہوگا نارول ہوگا تو ہی شی ایٹ نیم اور سنگلر کے ساتھ آپ امبیشہ ویل کا استعمال کریں گے آئی اور وی کے ساتھ آپ امبیشہ شل کا استعمال کریں گے اور جب وہاں پہ گئی پہ کسی چیز کے اوپر انفسائز کیا جاتا ہے کہ وہ ضرور کھانا کھائے گا وہ ضرور کرکٹ میچ کھلے گا وہ ضرور انتحان دے گا وہ ضرور بازار جائے گا وہ ضرور سہر پر جائے گا جہاں پر ضرور کے معنی آجیں کس چیز پر ایمفیسس دیا جائے اور کس چیز کو بہت زیادہ سٹریس کیا جائے اور زور دیا جائے تو پھر آپ اس طرف میں اس کا آپ جو ہیلپنگ برپ ہے وہاں چینج کر دیں بہت چیز کو بہت زیادہ سڈیدی دیمائن سکرنسوں میں سنجازا بھی مطبع مناسبت لائے لسول امرا ملاقای ملتا ہے ملتا نیوم سوچ کسیم آئی شہل ایٹ بین آناس آئی شہل ناٹ ایٹ بین آناس جہاں پہ آپ کیا کریں گے ناٹ کا اضافہ کر دیں گے میں یہاں پہ کپٹل لکھتی ہے وہاں پہ آپ کپٹل نہیں لکھیں گے سمال رنگ میں لکھیں گے آئی شہل ناٹ ایٹ بین آناس جیسے ہی ہم جی نیگٹیب بھی پڑ چکے ہیں اب ہم اس کا انترابیٹیو سنٹنس مرانا چاہتے ہیں تو جنرمید is very easy to convert a simple sentence of future indefinite tense into انترابیٹیو سنٹنس that you will bring the helping verb either it is will or shall just in the beginning of the subject ultimately the sentence will be converted into انترابیٹیو سنٹنس and at the end of the sentence you will have the question mark so this was all about the future indefinite tense and today we have studied in this lesson that Urdull zabaan کا ہر وہ فکرہ جس کے آخر میں گا گے گی آئے گا تو وہ فکرہ future indefinite tense کا ہوگا اس کے Urdullu بے جان میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے پھر آم نے اس کی انگریزی پہچان کو دیکھا کہ سبچیکٹ کے فران بات will اور shall کے استعمال ہوگا اور will اور shall کے بعد جو نیشہ استعمال ہوگی فیل کی جو حالت ہے verb کی جو حالت ہے وہ فرسٹ فارم آف آف دور پہ استعمال ہوگی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی آپ ایسی ایس نہیں لگائیں گے ادھر ایز آپ کا سنٹنس رام ہو جائے گا اور آپ کا سنٹنس اگر آپ اس کو سوالیہ فکرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ویل اور شیل کو اٹھا کے سبجیکٹ سے پہلے لگا دیں گے آخر پہ آپ کا کوئی سن مارک آ جائے گا پولٹی بیلٹی آپ کا یہ جو سمپل ایک سنٹنس تھا فیچر انڈیفنیٹنس کا وہ آپ اس کو ایک انٹرامیٹیو سنٹنس میں سوالیہ فکر میں تبدیل کر سکتے ہیں تو جناب بات کا یہ لیسن تھا باقی تمام ریورز سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ اس ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھانکیو ویڈی بچ